جی اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں بلدیا ٹاؤن کے علاقے میں اور ہمیں ابھی جانا ہے حیدر شاہ بابا کے میلے پہ جو بلدیا کے بہت ہی بڑا قبرستان ہے وہاں پر موجود ہے اور وہاں میلہ لگا ہوا ہے اور آج میرے شاہد سے درائے کے مطابق ہمیں جو اطلاع ملی ہیں اس میں یہی کہا جانا ہے کہ آج میرے کا آخری دن ہے تو آج بڑا ہی رش ہوگا ہم آپ کو لکھائیں گے مرزید آگے کی بیڈیوز میں تو اس وقت ہم آ چکے ہیں جی حیدر شاہ بابا کے میلے پر جو بلدیا ٹاؤن کے قبرستان میں واقع ہے اور آپ دیکھ سکتا ہوں میرے پیچھے رونہ کو میلہ لگا ہوا ہے کیونکہ بابا جی کا میلہ ہے اور بہت سے دائرین بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے گزر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو دیکھائیں گے اور پرکن میں ہم گلے ہیں ہم نے یہاں داری سکتے ہیں ہم نے ہم نے آپ کو اندر لے کے چلے گا اور آگے کا مجر پہ آپ کو نکھائیں گے انگر سنا ہے کہ کوالی کا پروگرام ہو رہا ہے اور کوالی کا پروگرام میں پیچھے دے سکتے ہیں کہ بہت ہی عوام کا جو ہے ہمارے سندھ پولیس کے جوان بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے سندھ پولیس کے سوان یہاں پر اپنی سیکیورٹی کے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو اندلیں چلتے ہیں جی اس وقت ہم حیدر شاہ بابا کے ہاتھ میں مزار کے ہاتھ میں موجود ہیں جو بہتر شاہ بابا درگاہ ہے اور یہاں پر آپ یہ نیٹھے میں لے سکتے ہیں بہت ہی لطف اندوز یہ حلوہ ہے جس میں آپ کو کشمیش بادام بہت سے آئیٹم نظر آئیں گے یہ حلوہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں لٹھا گیا ہے اور ہم آپ کو اسی طرف لے چلتے ہیں ابھی یہ لنگر خانہ ہے جہاں پر لنگر پیار ہو رہا ہے ظاہرین کے لیے اور یہ لنگر خانہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اچھے پکوان تیار ہو رہے ہیں جن میں دریانی ہے چکن ہے اور میٹھے میں حلوہ ہے یہ سب چیزیں یہاں پر تیار ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کیمرہ میں سے بزارش کریں گے مزید دیگوں کی طرف لے کر آئے کہ یہاں پر کھیر حلوہ اور چائے کا احتمام بھی کیا ہے کہ مختلف فیالیوں کے اندر یہ بھائی بھی ہم کیا بنا رہے ہیں دوست آپ کیا بنا رہے ہیں یہ آپ لیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کھیر بن لی ہے اور ہمارے یہ بھائی بھی یہ کھیر کو ذائقہ لینے ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کھیر بہت ہی بہترین کھیر بن رہی ہے جس پہ ہمارے ایک ہیدر شبابہ کے مریض جو ہیں وہ اپنی فل محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ لگے میں کہ ہمارے ظاہرین ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں جو بہت دور دور سے آئے وہ کھا سکیں اس کے ذائقے سے لطفان دوز ہو مزید آپ کو مزید بھی دے کے دکھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں موجود ہیں ہمارے کیمرہ میں سے بزارش کریں کہ ہم یہ آئیں آپ کو اس طرف بھی دکھائیں یہ مزید پتیلے اور دیکھ بھی چھڑی ہوئی ہے یہاں پر بھی کچھ اچھے سے پکوان پک رہے ہیں اور اس طرف برتن دل رہے ہیں اس کے آگے آپ کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں میٹھے کی طرف میٹھا جو ہے لوگ اکثر بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ میٹھا پسند کیا جاتا ہے نمکین کھانے کے بعد میٹھے کا ذائقہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ نمکین کے ہر کوئی کھاتا ہے نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں میٹھے کی پیالیاں لگی ہیں بہت ہی بہت ہی پیالیاں ہیں اور ان میں ہلوہ ہے جو میٹھا ہے اس میں بادام کشمیش اور بہت سے آئیٹم موجود ہیں میٹھے کی